اسلام علیکم ناظرین آپ سبھی دوستوکم قائد تیوی پر خوشہ امدید کہتے ہیں ڈراما سیریل جال کے نیکس اپیسوڈ اپیسوڈ نمبر 39 میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ارسل اب آخر کار اپنی چال میں کامیاب ہو ہی گیا ہے وہ زید اور عشاء کو جدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہاں پر کسی کی برتڑے ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر عشاء اور ارسل اکیلے ہی کھڑے ہوتے ہیں ارسل عشاء سے کہتا ہے کہ مجھے زید اور زونیا کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے تاکہ ہم دونوں ایک ہو سکیں اور یہی ساری باتیں ایک دوسری طرف زید سن رہا ہوتا ہے کہ اب عشاء کیا جواب دیتی ہے لیکن عشاء اس کو کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور چوب رہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایسا سوچ سکتے ہو کہ میں زید کو چھوڑ کر تمہارے پاس واپس آنا چاہتی ہوں میں اپنی زندگی میں بہت زیدہ خوش ہوں اگر تم زونیا کے ساتھ خوش نہیں ہو یہ تمہارا مسئلہ ہے میرا نہیں ہے لیکن زید کچھ اور ہی سمجھتا ہے کہ عشاء اب ارسل کے پاس واقع ہی جانا چاہتی ہے اور یہی ساری باتیں سو سوچ کر زید کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ شاید جو عشاء ہے وہ ارسل کے پاس واپس جانا چاہتی ہے وہ میرے پاس نہیں رہنا چاہتی ہے کیونکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں عشاء کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ زید اس کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں ارسل کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں زونیا کو طلاق دوانا چاہتی ہوں تو عشاء زید سے کہتی ہے کہ آج ہمارا رشتہ وہی پر کھڑا ہو گیا ہے جہاں پر یہ رشتہ شروع ہوا تھا مجھے آج بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے ہمارے تلق پر کہ ہمارا تلق کیسا ہے تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ارسل کے پاس واقع واپس جانا چاہتی ہوں مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے اپنی محبت پر اور ہمارے تلق پر آگے سے زید ساری باتیں سن کر خموش رہتا ہے اور عشاء کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا عشاء آگے سے روتی بھی رہتی ہے اور ساری باتیں کرتی رہتی ہے عشاء اور زید جب گھر واپس آنے لگتے ہیں تو زید عشاء سے کہتا ہے کہ اگر آپ ارسل کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی بھی اتراز نہیں ہے مجھے کسی سے بھی گلہ شکوہ نہیں کروں گا میں دنیا والوں کی باتیں بھی برداشت کر لوں گا سب کو جواب دیں میں ہوں گا اگر آپ ارسل کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں تو میں آپ کو باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا ہوں آپ ارسل کے پاس واپس جا سکتی ہیں لیکن عشاء زید سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے یہ امین نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کرو گے تو دوستو آپ سبھی دوستو کو کیا لگتا ہے کہ زید جو عشاء کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے عشاء کے زندگی میں جو خوشیاں آئی تھی ارسل ان کے درمیان پھر آ گیا ہے اسے روگ لگا دیا ہیں زید جو ہے وہ بچارہ پتہ نہیں کن باتوں پر آ گیا ہے اپنی بھائی کی خوشی کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے جیسے یہ بات کرتا ہے تو عشاء وہاں سے اٹھ کر جانے لگتی ہے تو زید بھی اس کے پیچھے باگتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ پہلے خود ہی کہہ دیتا ہے کہ میں تمہاری خاطر ساری دنیا کی باتیں برداشت کر لوں گا لیکن عشاء جب جانے لگتی ہے تو اس کی جان نکلنے لگ جاتی ہے لیکن دوستو کیا عشاء اصل یہ پاس جلے جائے گی یا نہیں اسے تو بالکل بھی اس کے پاس نہیں جانا چاہیے لیکن آپ سب بھی دوست کیا چاہتے ہیں اپنی قیمتی رائے کرنے چکمی سیشن میں ضروری ظہار کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنی سب بھی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں چینل پر نیا چینل سبسکرائب کریں اگر آپ کو بیل کا بٹن زود بھائیے گا اس کا فیدائیتہ فیچر میں ہم کوئی بڑھو ڈالیں وہ آپ تک جلد پہنچ جائے گی اپنا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حنیقے بان